ٹاؤن کاؤنسل منسپل کاؤنسل ٹاؤن پنچائز سمیت مخامی بلدیاتی اداروں کے لیے ستائیس دسمبر کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کا آج اعلان ہوا ہے جس کے مطابق کانگریس پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے جبکہ برسر اختیار بی جے پی کورنا کامی کا سامناک کرنا پڑا ہے اور آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے ریاست پھر میں تیسرا مقام حاصل کیا ہے جبکہ جے ڈی ایس کو چوتھا مقام لے کر ہر جگہ پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے میاج مکمل کر چکے کرناٹا کے اٹھا ون بلدیاتی اور انسٹ دے ہی بلدیاتی اداروں اور مختلف وجوہات کی بنا پر خالی ہونے والے نو وارڈوں سمیت چار سو یک گرام پنچت حلقوں میں انتخابات ہوئے تھے جملہ ایک ہزار ایک سو چوریسی وارڈوں میں سے پانچ سو یک وارڈ پر کانگریس بی جے پی چار سو تیتیس جے ڈی ایس پہنٹالیس آم آدمی پارٹی اور یم ایم دو وارڈ جنتہ پارٹی یک وارڈ جبکہ اس ڈی پی آئی کو چھے وارڈوں اور ایک سو پچھے نو آزاد امیدواروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے جملہ چھبیس سٹی کانسل پر کانگریس نے کامیابی حاصل کی ہے جبکہ برس ہر اقتدار بی جے پی کو سترہ مقامات پر اکثریت حاصل ہوئی ہے اور ایک بلدیاتی ادارے میں جے ڈی ایس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اسی طرح سے دس بلدیاتی اداروں میں نتائج ملک رہے بخیہ چار حلقوں میں آزاد امیدواروں کا راج ہے انیس ٹاؤن کانسل میں سے گیارہ ٹاؤن کانسل میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی ہے جبکہ چھے علاقوں میں بی جے پی کو اکثریت حاصل ہوئی ہے چوتیس ٹاؤن پنچائت میں پندرہ پر کانگریس اور آٹھ پر بی جے پی کو کامیابی ملی ہے جبکہ وزیر اعلیٰ پسوراج ممائی کے ہاں بھائی شہرشک گاؤں کے بنکاپور اور قتلہ نام ٹاؤن پنچائت میں کانگریس کو کامیابی ملی جبکہ بی جے پی کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ انتخابہ ستہیس دسمبر کو انجام پائے تھے جبکہ ان نتائج کا احضار تیس دسمبر کو سامنے آیا جملہ نتائج میں بیاریس فیصد کامیابی کانگریس کو ملی ہے چتیس فیصد بی جے پی اور ستیس فیصد کامیابی آزاد امیدواروں کو ملی ہے اس کامیابی کے بعد کناٹک کے صاحبی خزیر ایراد صدرام ایہ نے کہا کہ یہ نتائج اس بات کی دلیل ہیں کہ لوگوں میں اب کانگریس کی تعلق سے روح جان بڑھ رہا ہے اور لوگ آنے والے دنوں میں کانگریس کا ہاتھ تھامنے جا رہے ہیں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز بنگلورو